اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکر ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس دنیا میں پائے جانے والے پانچ سب سے بڑے سی کریچرز کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر فائف جائنٹ اور فش دوستو اسے زیادہ تر سی سرپینٹ کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بونی فش ہے جس کے لمبائی فیپٹی سکس فیٹ ہے دوستو یہ فش جتنی خطناک لگ رہی ہے اتنی ہوتی نہیں یہ بالکل ہی ہارملیس ہے یہ زیادہ تر ایٹلانٹک اوشن میں پائے جاتی ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اور فش ایک ہزار میٹر نیچے پانی میں جا سکتی ہے نمبر فور جیپنیز سپائیڈر کریب دوستو اس سپائیڈر کریب کی چڑائی بارہ فیٹ ہے اس پوری دنیا میں پانچ سے دس میلین آرسرو پورٹس پائے جاتے ہیں لیکن جیپنیز سپائیڈر کریب ان سب میں سے بڑا ہے یہ سی کریچر ہمارے لئے بالکل ہارملیس ہے اگر یہ دیکھنے میں کافی دینجرس لگتا ہے مگر یہ ہے نہیں مور اوور ان کی ٹانگیں بہتی لمبی ہوتی ہیں اور کافی جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہیں نمبر تھری باسکنگ شارک دوستو ویسے سے دیکھنے میں ایک عام سی شارک بھی ہمیں بہتی دراؤنی لگتی ہے لیکن یہ جو شارک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام باسکنگ شارک ہے اس کا سائز ایک سکول بس جتنا ہے اور اس کا پزن چھ ہزار پاؤنڈز کے قریب ہے اور یہ اپنے بڑے سے بڑے شکار کو آرام سے کھا جاتی ہے اس کے جبرے بہت ہی سخت ہوتے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ باسکنگ شارک اس دنیا میں پائے جانے والی سب سے بڑی سی کریچر ہے دوستو اس دنیا میں پائے جانے والا سب سے بڑا اکٹوپس جائنٹ پیسپک اکٹوپس ہے اس کا وزن چھ سو پاؤنڈز ہوتا ہے یہ سی کریچر ہمارے لئے کافی ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے اس اکٹوپس کو جاپان میں بہت کھایا جاتا ہے لیکن اسے کھانے سے کافی لوگ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری باڈی میں ایک زہر کی طرح پھیل جاتا ہے نمبر ون بلو ویل دوستو بلو ویل اس پوری دنیا میں پائے جانے والا سب سے بڑا سی کریچر ہے اگر اس کے سائز کی بات کریں تو یہ ایک بوئنگ 373 ہوای جہاز جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی زبان کا وزن تقریباً چار ٹرن ہوتا ہے یہ جانور زیادہ تر سمندر میں نہیں پائے جاتا اور یہ بڑے بڑے ایٹلانٹیک کوشن جیسے سمندر میں صرف پائے جاتا ہے اور یہ صرف و صرف جھنڈ میں ہی رہتا ہے دوستو اس کی لمبائی 30 میٹر ہے اور وزن 173 ٹن ہے تو موزید ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہماری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاری دوستوں کا خیال رکھیں تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ